ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبن حفظ حفظ بکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس انسانے چنل ناظرین میاں والی میں جو افسوس تھا واقعہ ہوا تھا جو ساتھ دن کی اپنی بچی کو باپ نے قتل کر دیا تھا فیرنگ کے ساتھ اور پولیس میں وقوعہ درج ہوا اور اس کے بعد اس کے جو بچی کا والد ہے وہ گفتار ہو چکا ہے اور اس کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو پولیس کا بیان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس وقت تو اس کی جو اہلیہ ہے جو لڑکی کی ماں ہے اس کے ا ایسی ہے طبیعت وہ بھی آپ کے ساتھ اس کا بیان شیئر کریں گے اس سے پہلے میرے چانل سبکرائب کر دیں بلکہ ان کو پریس کر دیں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین لڑکی کے نام محمد شاہ زیب ہے جو اپنی ہی ساتھ دن کی بیٹی کو فیر کر کے قتل کر دیا اس کا ریزن کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ پہلے میرا بیٹا ہو بیٹی مجھے پسند نہیں ہے تو یہ واقعہ کئی برسوں پہلے ہوا تھا ج جو ہم علماء سے سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اپنی ایک بیٹی کو لے کر زندہ درگو دیا تھا تو آج یہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھا گیا تو دل خون کے آنصر ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ جو بتانا چاہتا ہوں جو پولیس کا بیانہ ہے اس میں وہ آپ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے مارس سات سالہ جنت کو مارنے والا اس کا والد شازیب کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیسٹک بکھر سے میاں والی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے صفاق باپ نے چھے مارس کو اپنی بچی کو پیسٹل کے پانچ فائر کر کے قتل کیا تھا کیونکہ یہ بیٹے کا کھائش مند تھا وزیراعلا پنجاب جناب عثمان بودار صاحب اور آئی جی پنجاب روز سردار علی خان ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ رانہ فیصل نے ان کا نوٹس لیا تھا میں اس کو جلدہ جلد پکڑنے کے لیے ہدایت دی تھی آئی جی پنجاب وزیراعلا پنجاب اور آرپیو سرگودہ روزانہ اس کی اریسٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ لیتے رہے کہ ہمیں پروڈ کرتے رہے اور انہوں نے ریگولر پنیادوں پہ ہمیں اس کے اریسٹ کے لیے ہدایت دی میاوالی پولیس نے تین ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیرہ نگرانی بنائیں جس میں سی آئی اے کی ٹیم ایس ایچو صاحب کی ٹیم تھی اور ایس ایچو وہاں بشاں کی ٹیم تھی انہوں نے دن رات محنت کی تیس کے قریب ریڈز کیے اس میں اور درجل لوگوں کو اس میں شاملے تفتیش کیا اس کا پکڑنا میاوالی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے صفاقہ نامل کیا ہے وہ آج کے دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے بھوننا سات دن کی بچی ایسا صفاقہ نام فیل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو جھوڑ دیا ہے لوگوں کو اپنے معاشرے میں دوبارہ غور کرنے کے پر مجبور کر دیا ہے اس کی رفتاری کے بعد اب سب سے اہم مہاراللہ ہمارے لیے اس کی تفتیش ہے اور اس کی کنوکشن ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان صاحب اور آرپیو سرکودہ انہا فیصل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش کی نیرانی کروں گا پروسیکوشن ڈیپارٹمنٹ کو ساتھ ملائیں گے اور اس کے جو ایویڈنس ایڈ نیسیسری ایویڈنس اس سب کو اپنے ساتھ اس پر ایک کیس فائل پر لے کے آئیں گے تاکہ اس کی کنوکشن ہو اور اس کو عدالہ سے مثالی سزا دی جائے یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا میہ والے پولیس کے لیے اس کا پکڑنا میں اپنی ساری ٹیم اس پی صدر کی قیادت میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور انہوں نے دن رات کو نہیں دیکھا صبح شام ایفرٹ کر کے درجنوں لوگوں کو انٹرویویٹ کر کے اس جو ایک چیلنی تھا میہ والے پولیس کے لیے اس کو سرکرو کیا ہے اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے بہمانہ کا قتل میں ملابیست تھا اس کو آریسٹ کیا ہے میں اس ساری ٹیم کو شہباز بھی دوں گا اور ان کے لیے ہم سپیشل انعام اور کیش پرائزز اور سیٹیفیکٹس کے لیے انشاءاللہ آرپیو صاحب کو بھی لکھیں بہت شکریہ اور اس کے بعد جو اس کے ورسہ کا بیانہ ہے اور اس کی جو والدہ تھی وہ ایک دماغی سورتحال ان کی جو ہے توازن صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اور اس کے بعد جو اس کو نیند کی گولیں کھلے جا رہی ہے جو نیند کے لیے تو یہ سب جب سوچتے ہیں انسان پاکستان کے معاشرے میں تو ایک ایسا دنیا کو معاشرہ دکھایا جاتا ہے ایک پاکستان ایک ایسی پاکستان کے جو چہرہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے جہاں پاکستان میں تمام درندے موجود پہ جاتے ہیں اور جو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جو بیر ملک کے جو بندے ہیں وہ اس قسم کے جو واقعات سنتے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان آنے میں گھبراتے ہیں اور پاکستان کو ایک خطرناک ملک جانا جاتا ہے اور جب پاکستانی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے سخت اس کو سرچ کیا جاتا تھا اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو پولیس کا کہنا یہی ہے کہ وہ ایک بیٹے کا خوش منتا دی تو اس لیے اپنی بیٹی کو قدل کر دیا تو وہ بیان آپ نے سن چکے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے مامو کا اور اس کے نانے کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو جو ہے پھانس ہی دی جائے تاکہ ایسی حرکت کوئی نہ کر سکیں پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے ہیں سڈیو میں ڈیو میں ڈیو میں ڈیو میں رای بھائی نیکس صحیرت جیلو چیپ مسرع بعد مليوں